میں سب سے پہلے بارمالکس کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ سب سے پہلے میں آج کے ہمارے اس کالیج کے ہوں گے جواں بلکہ سب سے یہ دکن بھی آپ کو کہیں تو بھی جان ہوگا میں ڈاکٹر حسن پارکی صاحب اس کال سے گزاری شرکہ مجھے ہو شہر ملچین پر نشید لائے ڈاکٹر کھومت حسن پارکتاریوں کی پول میں ہمارے سامنے ایسی شخصیت ہے جب کو انوائیڈ کرنے سے پہلے میں نے ایک شیف مجھتہ ایک جن سے دھونڈ رہا تھا وہ مل گیا میں شہر آپ کو صاحب کی نظر کرتا ہوں یہ شہر جہاں میں مل گیا آپ نے ہردو کے پروفیسر بلکہ دیلی ہردو آلیڈلی کے چیئر میں پروفیسر شہر پر رسول کا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس شہر کو محسوس کرے گا بلکہ حضم بھی کرے گا میں شہر کے ساتھ ڈاکٹر علیب خان پلکی صاحب کو شہر نشیر پر آدے کی دعوت دیتا ہوں اس شہر سے میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی میں نے بھی دیکھنے کی حد کر دی وہ بھی تصویر سے نکلا ہے ساڑھے گیالہ بجے ہمارا شرکتہ آئی تھا تو ہم نے قصر مستعور کے دو چار منٹ لے شروع کو ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی سال لیے پہلا ہمارا ایکسینشن لکچت ہے اور شعبہ سماجی علوم کی جانب سے آپ تمام ربورٹ اختبار ہیں اور سب سے پہلے میں آج کے مہمان مخدر کو اس سرزمین پر خیر مقدم کرتا ہوں اس کا استنبال کرتا ہوں اور تم کے آنے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کی یہ مہمجن ایک نئی زندگی کی شروعات کے سجائے گئی ہے اور میں یہ شہر دیکھاور شہر کی انتی نظر کرنا چاہوں گا میرے شروع کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے شروع کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا میرے شروع کی تھی سیاہ سمندر ہے لیکن نور ضرور نکلے گا میں آی welkom آل اپران کھلے سیاہ سمندر سے نکلے گا سیاہ سمندر سے نکلے گا مہم آل اپران کھل بالکلال کیا سوچال سائنس اور دیکھا سایس سیاہ سمندر سے آج کا انواہ عمل انتیج سرمز کھلر ایخانومی بلکہ کھلر کی نکلیا کھلے ایک نکل ہے کھلے کی نکلیا دستوریر کی تیزیز حچھا ہوتا لیکن آپ کے سامنے ہمارے محمد مقرر ہیں ایک چلی میں دو میجز لکھے لیا تھا تاکہ پانچ پریٹ آپ کے سامنے بولوں لیکن وہ پانچ پریٹ ممالز آئے ہو چکے ہیں میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے دو دروازے کھلے رکھیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے دو دروازے کھلے رکھیں جس میں دان ہے جس میں آن ہے جس میں آن ہے جس میں آن ہے یہ ہمارے کانچس اور سب کانچس کا ایڈینہ ہے بہت حضرات کا ایک ایڈینہ خراب ہوتا ہے ایک ایڈینہ سالو ہوتا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی یہ دو سنسر سالو رکھیں بہت بولا تھا لیکن یہ جو اس کی جو ٹائٹن ہے اس کی حصہ سیت بہت زیادہ ہے میں آپ کا وقت خراب نہیں کرونا چاہتا آپ کے آنے والے پیتالیس پلٹ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے فاندانوں کے زندگی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں صاحب کی تحریر کے بعد اس سے آنسر سیشن ہوگا پہدرہ منٹ کا اور پہدرہ منٹ صاحب کی طرف سے کچھ انامہ دالیبن کیے جائیں گے اور اس کے پاس ادارہ کی تحریر ہوگی آپ کا یہ سیشن مکمل دور پر لائیف نشن ہو رہا ہے فیس بوک اور دیگر سمشن میڈیا کلارٹس کام پر اور یہ سیشن کالیج کی دالیب سے بھی اپروڈ کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپری طرح اٹینٹیو یعنی اگر آپ اس کو اردو میں بولے بات اب سنیں اور پہ ادب نہ رہے میں صدر رشیم کی ادازت کے ساتھ میں آج کے رسوس پرسن ڈاٹر علیم خان بلکی ساتھ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے سیو کچھانا کاریو کی گوز میں جو آپ روزہ آئیں مجھے 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 دار دار داریم خان بلکی ساتھ السلام علیکم گرم مہترم کنسپل صاحب جناب اسلاف فاربی صاحب محمد لاو صاحب رسپیکٹڈ سٹاف ممبرز پچھو بے انتہا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے اکنی عزت شی پہلی مرتبہ زہی آباد حاضر ہوا آری آواز میں جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں شادی بیا کے تعلق سے تو میرا خیال ہے کہ نہیں یہ تو اس کا ہے شادی بیا کے تعلق سے بات ہوگی جب آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی کیسے چل رہی ہوگی کہ اب یہ حضرت یہ بولیں گے یہ بولیں گے صحیح ہو رہا جی صاحب اندازم کیا بولیں گے کیا کوئی جہاز پسند کرتا ہے کیا کوئی بزر خرچی پسند کرتا ہے جب ساری دنیا یہ کوئی جہاز غلط ہے بزر خرچی غلط ہے تو اس کے باوجود یہ بڑھ رہی ہے یا گھڑ رہی ہے بڑھ رہی ہے جو بول اس ٹاپک پہ جو بولنا ہے وہ کوئی نہیں بولنا that is a problem جی تو میں آپ سے سامنے وہ بولوں گا جو آپ کو سننا ہے جو آپ جانتے ہیں وہ انشاءاللہ بولنے کی کوشش نہیں کرتا ہے اس کے جو مذہبی یا ریلیجیس ایسپیکٹس ہیں شریحی ایسپیکٹس ہیں ہم ابھی اس کی بات نہیں کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ویمن رائٹس ویلیشن کیا چیز ہے ویمن رائٹس کیا چیز ہے اچھا میں اس طور آسان کردے تو ہوں یہاں کتنے میں بچیوں سے سوال کروں مجوریری کی رسپٹ کرنا ہے ہم انشاءاللہ بھی مسلا ہے میں ہم انشاءاللہ جہاں بھی جاتا ہوں ایٹین نائیٹی پرسند اورتے ہیں اور ٹین پرسند وہ بھی ساؤ سمجھ گیا جب چاہتے ہیں تو میں ایک سوال اگل سے خواست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت ہونے کے ناتے لڑکی ہونے کے ناتے آپ نے خوددار کون کو ہے بچوں سے اس لیے پوچھنا پڑا مجھے کہ مجھے نے اچھی چیز ہے میں بچوں سے مردوں سے پوچھتے ہی نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہماری قوم میں سارے مرد خدا کیونکہ کبھی مرد ہمارے جہیر نہیں مانتے میں انہیں صحیح بتاؤں مرد خدا ہے جہیر نہیں مانتا تو اپنی بیٹی کو خوشی سے دیتا ہے اچھا یہ بات بتاؤں پولیس والا گاڑی پکڑتا کتے دینا پڑا سو پانسو دینا پڑتا انہیں یہ نہیں بتاؤں سو پہ دو پانسو پہ دو انہیں کیا بتاؤں خوشی سے دے جارہا خوشی سے دے لے خوشی سے دس رو پہ دیا کیوں کیوں ہزے کیوں بھائی خوشی سے دس رو پہ دے رہا ہوں یہ ایکسی پیول نہیں ہے اس کی خوشی آپ کی نہیں یہ جو شاہدیاں ہیں نا اس میں مرد اپنے خودداری بتاتا ہے آپ جو اپنی بچی کو خوشی سے دیتے دے دوں ہم کو میری شادی چاہیے تو اسی میں بچیوں سے الگ سکتے چاہیے اچھا ایک سوال اور ایک کرنا چاہوں گا بھائی لڑکی لڑکی رحمت نہیں میں آپ پر نام نہیں بچ رہا ہوں نہیں سامنے کے بچیوں کو سب کو جذبہ ہے جوش ہے لیکن پیچھے بڑا ہے جو دامنے پر ایسا کیا ہے لڑکی بوجھ ہے یا رحمت ہے میں کہہ رہا ہوں بوجھ ہے بردن ہے بہت بڑا بڑن ہے کیوں کیونکہ ویمن ڈائٹ وائلیشن پر بات کرنی ہے میرے اتنا ویمن ڈائٹ وائلیشن ہو رہا لیکن آپ کی خودداری پتہ نہیں کہاں سوئی ہوئی ہے آپ بول رہے ہیں کہ رحمت ہیں لیکن آپ سب سے بڑا بوجھ ہے ایک شادی میں سب سے پہلے گھر بکتا yes or no آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی وجہ سے اببہ امی قرائے کے گھر میں رہتے ہیں اگر گھر ذاتی بھی ہے تو لڑکیوں کے بھائی بے بسی سے دیکھ رہے ہیں سب کچھ بہت کے ہمیں جا رہا ہے آپ کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الید العلیہ خیرم بن ید السفلہ اوپر والا ہاتھ اپر ہینڈ is better than lower ہینڈ یہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ تنخاہ دینے والا ہاتھ دوریشن دینے والا ہاتھ چندہ دینے والا ہاتھ بھیگ دینے والا ہاتھ تم کو وہ بننا ہے اور یہ کم سا ہاتھ ہے یہ دینے والا ہاتھ یہ تنخاہ دینے والا ہاتھ بھیگ مانگنے والے کا ہاتھ یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ نہیں برو تم دینے والا ہاتھ تو لڑکی کا بھائی وہ پانچ لاکھ دس لاکھ whatever تھی جو بہنٹی شادی میں خرص پہ آرہا بجاز الیٹرانک سے آرہا اسٹارجمنٹ کے اوپر یا خیرات مانگ کے آرہا بہنٹی شادی میں جا رہا ہے بہنٹی شادی میں جا رہا ہے اور بھائی بے وصیصیت دیکھ رہا ہے اب انہیں کیا کرے گا انہیں بزنس کر سکتا انہیں اوپر والا ہاتھ بنا سکتا انہیں سوائے آٹوں چلانے کے صرف سیئلسمنٹ بننے کے یا ریل اسٹیٹ آج کا دیکھ بہت کامن پروفیشن بن گیا ہے کیا کر رہے بھائی کیا کر رہے ریل اسٹیٹ میں وہ فلاں پروڈیکٹ کے دو پلات میں چیئے ایک ساتھ بیلڈر ہے وہ ایک لور کا گھر بنا رہے بیلڈر اس کے لاما راستہ نہیں ہو کچھ سب سے زیادہ آپ کو مانو میں ڈرکس گانجا ینگ جنریشن میں اتنا زیادہ ہی بھی کیوں ہوتے چل جارہا یہ جو مسائل ہیں بھائی کے کس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ایک بہن کی اشار اور اگر دو بہنیں ہو گئے تین بہنیں ہو گئے تو وہ بھائی وہ اببہ دس سال لائف میں پیچھے ہو رہے ہیں صحیح بھائی کتنے سال دس سال اچھا وہ جو بھائی نے بیچارا اس کے اوپر بھی یہ بھی رہم کھا بھی نہیں کیونکہ یہ بھائی پیچارا ہارت لائف گزارتا ہے جب اس کی شادی کی بار ہی آتی تو انہیں جا کے دوسرے گھر میں وہ ڈاکہ مارتا جو بھونے اس کے گھر پر مار کے گیا نہیں نہیں مطلب یہ کہ ایک دوسرے وہ سارے کے سارے ننگا کرتے ہیں اس میں اب بتائیے یہ لڑکی گوجھ ہے یا رحمت اب ہم اس لئے بھائی میں یہ بھائی جب آپ کی خودداری کو ڈھیس پہنچ رہی کیسا آپ دیکھ تو میں کتنا خوددار ہیں ہم اگر بھائی 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 اور اس کے ساتھ اتنا جوڑی کی رہتا ہے اتنا کھانا بھائی لیکن سڈللی اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ معافی چاہتے ہیں جہیز نہیں ہوگا بھائی بہت اشاری ارے ارے بچی اخلاق کی ہے بھئی بہت اچھے میررس کی ہے تو اہل کیا ہوا جہیز تو جب آپ کے کریکٹر کی ویلو نہیں ہے آپ بجبختہ نمازی ہیں اس کی کوئی ویلو نہیں ہیں تو جہیز کی ویشوتی ہے تو آپ کو اس گھر میں اٹوی ہے بلنا نہیں ہے یہ خوددار لوگوں کی نشاری ہے ہے خوددار بھر بھی آپ جا رہے ہیں تو اس کو خودداری گوتے ہیں بہنگلتی ہیں یہ میرا ٹاپک ہے میرا ٹاپک سے یہ ہے کہ آپ کے اندر ویمن رائٹس کے لیے لڑنے کی ہمت پیدا کرنا اب فیصلہ آپ کرو ایک خوددار زندگی جینا چاہتے ہیں یا ایک بیغیرت زندگی ایک رحمت بر کے واقعی ماں باپ کے اوپر واقعی رحمت ہونا مجھے ایک بات بتاؤ اتنے پیارے پیارے برخے ہیں کیوں ہیں بے برخائی ہیں سنت ہے نا یہ سنت ہے نا میں پورے ہندوستان بھومتا ہوں کالیجز میں مجھے ایسا نظر نہیں ہے کبھی مدرسوں میں نظر آتے مجھے لیکن آپ لوگ خابلے مبارباد ہیں آپ کے پریسکو ساپ کو آپ کے برگرس کو آپ کے پیارنٹس کو میں سلام کرتا ہوں کہ یہ ماحول آپ کی دیتی ہے جی بہت صحیح خواب اب آپ اسی حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ فرض یا سنت سے گھر میں برکت آنی چاہیے یا مصیبت مرکت آنی چاہیے مرکت آنی چاہیے آپ لوگ خاموش ہے جو ہے اگر سنت سے اگر فرض کی وجہ سے گھر میں برکت آنی ہے تو ایک شادی کی وجہ سے یا دو بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے اس گھر میں برکت ہے یا مصیبت آنی چاہیے یہ کس نے بنایا سماج نے نہیں سماج نے نہیں بنایا یہ صرف اور کون نے بنایا یہ صرف اور کون نے بنایا کیوں اس کی ریزن ہے اس کی سیکالوجیکل ریزن ہے اب اگر کوئی جا کے اپنے بیوی سے گلے کہ بیگم آج کا لیکچر سننے کے بعد میں فیصلہ کر لیا کہ اب اپنے بیٹے کی شادی مکمل سب کن کریں گے سنت کے مطابق نو ڈاوری نو ڈینر نو جوڑا انہیں اوپر سے نیچے تک لیکھتی اچھا میرے اببا سے لیے ابباد یاد نہیں میرے اببا سے لیے ابباد فرض یاد نہیں آیا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ فرض گھرخہ تو ہے دھوپی تو ہے لیکن جو جس فرض کو نبھانا ضروری ہے سب سے اہم ہے جو سنت سب سے بڑی ہے اس سنت کے نتیجے میں گھر میں مسیبت ہی مسیبت ہے تو یا تو سنت غلط ہے یا تو یہ لوگ غلط ہے لوگوں میں اب لڑکیاں تو ایسا لگ رہے ہیں مظلوم ہیں ہم تو مظلوم ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ کمیلوں کو بلونا ہم تو ہم ایسا تو مردہ ہے ہم تو شریف ہم تو مظلوم نہیں میں آپ کی شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے بھائی کی شادی کی بات میں آپ کے چاچا کی شادی کی بات کر رہا ہوں آپ کے ماموں کی شادی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ کے بھائی کی شادی صحیح ہوگی آپ کے چاچا کی شادی صحیح ہوگی آپ کے ماموں کی شادی صحیح ہوگی خود بخود آپ کی شادی صحیح ہوگی ورنہ آپ کے اوپر قبڑ ورنہ آپ کے خودداری تو گئی آپ بوجھ تو ہیں لیکن آپ پہ ایک اور اگزام آتا شادی کے بعد شادی میں پندرہ لاکھ روپے خرچ ہوئے تو اس میں اب یہاں ہیدراباد میں تو بہت معمولی کھانا پانچ لاکھ کا ہوتا ہے فائیب لاکھ تو یہاں آپ لوگوں کو معلوم ہیں پھر جہز گولڈ وغیرہ وغیرہ وہ گھر میں ایک بڑی بھی ہوتے ہیں دادی اپنی نادی اپنے کچھ تو بھی رہتے ہو اب ان کو گزرنے میں پانچ سال میں باقی نہیں ہے اور ان کو گزرنے کے بعد ان کو خبر میں ایک تار گولڈ کا تار کا بھی حساب نہیں ہونے والا ہے ان سے مگر ان کو بہو جو آنا آئیے دو تولے سے کیا ہوتا ہے دو تولے میں دھولن دکھتی کیا پانچ سال تولے تو بھی ہوا تو دھولن دکھتی اب ان کو نئی کاری کر دیکھیں زندگی خراب کر دیکھیں تو خیر یہ جتنے خرچیں ہوتے ہیں انہوں اس کے بعد اپاپ آدمے کیا بولتے ہیں کہ اس کی شادی میں پندرہ لاکھ چلے گئے اس کی شادی میں پیس لاکھ چلے گئے یہ احزان آپ پہ آپ لوگوں کو بلوک بولے تھے میں کوئی پانچ سال تولے میں کوئی بلوک کھانے کے لیے آپ تو نہیں بولے جہنس دو بولے آپ جوڑے پیرا ہم دو بولے اگر وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آتے ڈاریکٹی پندرہ لاکھ رکھ لیتی تو اس کو دینا بولتے اس کو بولتے بیٹی پہ خرچ ہوا لیکن آپ کو کتنے ملے آپ کو کتنے ملے آپ کو کتنے ملے بندہ مام ہو گئے اب وہ جو آکے کھا کے گئے تھے انہوں نیکس دے کہیں اور دعوت کھائے تو بھول گئے تھے کیا کھائے لیکن پانچ لاکھ تو آپ کے گئے اگر وہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ ملے تو دیکھو آپ بزنس ویمنٹ بن سکتے ہم نے زدیوں عورت کو کہا کہ ایجوکیشن عورت کیلئے جائز عورت نام شیس الاقل مطلب بول سکتے ہیں عورت کمزور خل نو بھین عورت ساختو لیتے با ارے پس تو بھی کرتی بھی یہتے با نہیں کر سکتے لیکن اب جب عورت کو موقع ملا تو عورت نے بروف کیا یا نہیں کیا عورت جسٹیس ہے یا نہیں عورت پرائم میسٹر ہے یا نہیں عورت جیز ہے عورت ڈاکٹر ہے عورت پائلٹ ہے عورت تو آرمی کی پائلٹ بن گئی ہے عورت کو جب موقع ملا تو she has proved she can never be unequal to the man at least senses میں تو اب جب بتاؤ عورت ہرشویر میں آگے بڑھ سکتی ہے تو بیس لاکھ روپے کو جو شادی میں برواد ہو رہے ہو آپ کے ہاتھ میں آگئے تو عورت ایک بہترین بزنس مومن بن سکتی ہے عورت چاند لوگوں کا روزگار پیدا کر کے دے سکتی ہے نہیں دے سکتی ہے لیکن یہ حجمیٹی چل گئی وہ بیس لاکھ پورے گئے کہاں گئے میں کہاں گئے جب سمجھیں گے لیکن تل خرق جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد اگلے دن آدمی کہاں جاتا ہے صرف flush کرنے آپ ایک وقت کا کھانا پانس لاکھ دس لاکھ روپے کا کھانا کھانا ہی لائے صرف flush کرنے کے لئے کھلائے بننا کون ہوئے آپ کی شادی میں خرچہ ہوا یہ ویمین ڈرائیٹ وائیلیشن کا وہ چاپٹر ہے جو آپ محسوس نہیں کر رہے یہ ایک اور ایک بلتری چیز جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے آپ نے اگر فیصلہ کریئے جا کے بولے گا گھر میں پیرنٹ سے کہ میں ایسی بھکاڑی سے شادی نہیں کروں گی جو جہز یا کھانا ایون خوشی سے دینا پڑے میں نہیں کروں گی آپ بول دیئے فرض کروں اور آپ کے بابا بابا آپ کی باقوں میں آکے سنت کے نام پر شادی کر کے دیئے گئے وہاں جانے کے بعد پتا چلتا کہ وہاں جو پہلے سے ججھانی ہے ججھانی شادی پچیس لاکھ ہی کر کے آئیے ہوئے جس سوسرا آپ نے گئے آپ وہاں کی ننند کی شادی بیس لاکھ کیوں ہوئی ہے آپ کی پوزیشن کیا ہوگی ہے یہ آپ کامپلیکس میں آجاتے ہیں آپ کے ساتھ ساس سوسر ہو چاہے کوئی بھی ہو پورا محلہ اور خاص طرح پر ہو جو بی بی سی اور زی نیوز کے اور اس کے ساتھ جو ریپورٹرز آتے ہیں صبح سے شاہد تک دھر میں کون کو نہ ریپورٹ آ رہتے ہو آپ یہ یہ چاچی آگا ہے یہ چاچی کی تیسری سے یہ جو آتے رہتے ہیں یہ پورے ریپورٹرز آ کے یہ لوگ آئی انہیں اتھالائی انہیں اتھالائی ہوں کیا لائے اس میں آپ کو کامپلیکس میں ڈال دے اب یہاں آپ کی عزت بڑی یا بڑی یہاں سے آپ کی عزت سب سے پہلے آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کو بول سمجھتی ہے کیوں وہ یہ جو ریپورٹرز بتایا ہے ریپورٹرز آ کے اطلاع دیتے ہیں بچے کی شادی ہوئی ان کی پوری ریپورٹرز دیتے کے بعد آپ سکوچھتے آ کے یہ اپنی رضیہ کا آیا رشتہ کہ آپ کے امی بلتے ہیں پھر نئی نامی تک ماں میں سی ہوتی ان کو تو پھر انہوں بھی اتنی سی صورت کرتے ہیں صورت کر کے آپ کے امی کو ڈپریشن ملاتے ہیں ایسا تسلیح ایک بار دو بار تھی بار باہر باہر جب نو کی ریپورٹرز دیتے ہیں تو آپ کی ماں کے اوپر کیا گزرتی ان کو ڈپریشن ہو جاتا اب انہوں کیا کرتے ہیں جو بھی رشتہ آیا دے دیں گے پھیکے دیں گے اے ماں آٹوں چلا تھا اے نہیں بھاہمیں ترخی کر لیتا اے انہیں شراب پیتا اے بڑے بڑے لوگاں باغت تو باغت پیتے ہیں اے انہیں چار لگ روپے مانگ رہا دیں گے کاناں سے لیں گے گھر دیں گے دیں گے دیں گے اصل کیا ہے اٹھاؤ بچی کو اٹھاو بچی کو چھتا ہی نکالو آپ بڈن ہے یا بلس ہی گے دیکھو تم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ پرابلم نہ علماء ختم کریں گے نہ لیڈر آئیں گے نہ میں آؤں گا نہ یہ سرس کوئی بھی نہیں آئیں گے بتا جائے آپ کو فائل آپ کو کرنا ہے کیا کر سکتے ہیں کیا اپنی خودداری کو خائم کرنے کے لیے زہیر آباد کی بچیاں اٹھ سکتی ہیں اٹھ سکتی ہیں تو پھر ایک کام کرنا پڑے جو اینڈ پر بولنا ہے میں ابھی بولتا ہوں اگر ہمت ہے اپنے خودداری کو باقی رکھنے کے لیے تو ایک کام یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈیا بتا رہا ہے کہ اس طرفتی پر قلب اپنے دن سے پوچھو ضمیر سے پوچھو بڑے لوگوں سے بفتیوں سے بار میں اتنوشنا دھوں ایک بہت معمولی سواق بلکہ میں اس کو اور آسان کرتا ہوں یہ بچے بول سکتے ہیں گھٹکہ کھانے سے کینسر اگر ہو رہا ہے تو کیا کہنا ہے سب سے پہلے گھٹکہ چھوڑا گھٹکہ چھوڑا پہلا اسٹیٹ کیا ہے بہلے گھٹکہ چھوڑا بہلے گھٹکہ چھوڑا موز حلال ہے نا میں خجور حلال ہے نا میں لیکن اگر کسی کو شوق فور انٹڈ ہو گئی تو اس کے لئے یہ موز اور یہ خجور کیا ہے خلال ہے خودکشیہ تو بلکل ایسا ہی آپ خود بول رہے جہیز غلط ہیں بول رہے نہیں بول رہے آپ بول رہے فضول خرچی شادی کے جن کے کھانے غلط ہیں آپ بھی بول رہے نا بہت نہیں بولا تو بھر غلط ہے تو بھٹکے کی طرح اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے ایسی شادی میں جانا چھوڑا ایسی شادی میں میں یہاں پر آدمی اس بیس دے رہا ہے اس بیس دے رہا ہے کہ سننے والے ہیں اگر جہاں سننے والا کوئی نہیں ہے تو میں بھول ہوں گا میں نہیں بل سکتا میں تو بھول ہوں اچھی بھی ساتھی آپ کو بھونی بھی ساتھ آپ جانتے ہیں لیکن کب تک ناشے گا ہو جب تک دیکھنے والے ہیں جب دیکھنے والے نہیں ہیں تو کیوں ناشے گا ہو تو یہ جو شادیہ کر کے پندر لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ پچاس لاکھ اپنی بیٹی کی عزت بڑھانا ویلیو بڑھانا مارکٹ لیٹ بڑھانا اس کے لیے شادیا کر رہے ہیں وہ اس لیے شان ہے کہ شریک ہونے والے کھانے والے ایک وقت کھانا اس کو ہیلرہباد بھولتے ہیں یہ کھانے والے جب تک ہے یہ کھلے پہلے والے بار بہت دار دنپارک بھائی آپ نے نڑکی باروں سے کھر بھی بھائیا مبارک بہت 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 اس بات کی مبارک بات ہے آپ سوچو آپ نہیں کہ انہوں برا مانیں گے بلکہ جو جا رہے ہیں وہاں پھر وہ ان کا گھر بھی کہا ہے انہوں بھی مانگے اور اگر فرض کروں کہ میری طرح میں تو سوزی رکھا ہوں کہ انہوں نے اس کے باروں میری لئے مسئلہ نہیں ہے بیسے نہ غوظ بھائی کے لئے مسئلہ ہے نہ ڈاکٹر صاحب کے لئے مسئلہ ہے کسی جن لوگوں کے باز خوشی سے دینے کے لئے ہے ان کا پرسنٹیج سوسائٹی میں فائیو ٹو ٹین ہے اور آسان کروں میں آپ پیپر میں اپنے خالو تایاں بپاہین تمام کے لسٹ لکھو لکھ کے اس میں سے کون ہے جو دس لاکھ یوں ہرچا کر سکتے ہیں اس پر بیس لاکھ ایسا خرچہ کر سکتے ہیں کتنے ہیں دیکھو آپ خود بولیں گے کہ ففیفٹی ٹو ٹوئنٹی پرس پر مشکل سے پانچ دس باقی لوگوں کو ان خرچہ کرنے والوں کی وجہ سے ان خوشی سے اسپیٹ کرنے والوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو گھر دیشنا پڑتا ہے باقی لوگوں کو سود پر پیسا لانا پڑتا ہے ان کا عذاب ان کے سر ہونے والا ہے دیکھو آپ جب تک ایسی شادی کا رخہ جب آتا ہے ایمیڈیشن کاٹ جب آتا ہے اس کاٹ کو واپس نہیں کرے گے اس کو بولیں گے نہیں کسواری یہ میرے نوی کے طریقے پر نہیں ہے میں نہیں آ سکتا ہوں یہ سمپل شادی نہیں ہے میں نہیں آ سکتا ہوں سر ایک 5% ایسے پی رہے ہیں تو سر ایسے پی رہے ہیں ایک 5% ایسے پی رہے ہیں میری بہن 5% ہے تو میری بہت بڑی خوشکبری ہے میں کئی ساتھ سے جام کر رہا ہوں 1 اور 2 ترسل 1 اور 2 آپ کو اگر اپنے خوددائی کو باقی رکھنا ہے اگر عورت کا اسٹیٹس باقی رکھنا ہے اگر آپ واقعی رحمت بننا چاہتے ہیں سوسٹی میں اور آپ کی زندگی تو ہو گئی پہلا ہونے کے بات ساتھ سوسٹی میں آپ کی بیٹیاں ہو جائیں گی just imagine کل آپ کی دو تیل بیٹیاں ہو جائیں گی اور کل آپ کا ہزبینٹ آج کل کی طرح کے کام کی رہے نہ کر رہا ہے آج کل آج کل کی طرح کے ہزبینٹ سے نکلے تو مجھے بتاؤ کل آپ کی بیٹیوں کی شادی کے لیے بیچنے کیا ہے آپ کے پاس ہاں کیا ہے کل آپ کو اگر کل کی نسل کو بچانا ہے کل کی جنریشن کو بچانا ہے آپ اگر یہ نہیں چاہتے کہ کل آپ کے بیٹے کناب کے داماد آٹو والے نہ بنیں دو کمروں کے قرائے کے گھروں میں رہنے والے نہ بنیں ٹکسی والے نہ بنیں سیلس میں نہ بنیں کرانی کی دکان ویلڈر موڈڈر دھوپ میں سریل ہوئے غربت ساری بھی موئیوں کی جوڑ ہے مفلیسی جس سے لطافت کو بٹا دیتی ہے بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی غربت کی وجہ سے جتنے حیث لولی لوے لیول کے چل جاتا ہے آپ نے نو مورالیٹی نو ریلیجن نو کلچر نو سیمیلیزیشن کچھ نہیں بنیں بھوک کل آپ کے ناتا نوازیوں کو بہتا پہوزیوں کو اس لانت سے بچانا ہے تو اس بات کو ہور سے سنو کہ آج کے جتنے پرابلم ہیں امبانی اڈانی یہ اس کا گراف اوپر جا رہا ہے ایم پی ایمیلیس کا گراف اوپر جا رہا ہے انہوں پچیس امبانی نے اپنے بیٹی کی بیٹی کی شادی میں ٹو تھاؤزن کروڑ خرچہ کیے کتنے ہیں وہ ٹو تھاؤزن کروڑ امبانی کی انکم کا پوائنٹ تری سیبر پرسنٹ تھا تو زیادہ خرچ کرا کم خرچ کرانے ہیں پوائنٹ تری پرسنٹ بھی نہیں کرانے کتنا کرانے ہیں پوائنٹ تری پرسنٹ آپ کے شہر کے ایم پی صاحب میں خرچہ کریں گھروں کی شاہی کریں ان کے کتنے ایسیٹ ہیں کتنی انکم ہیں کتنی ڈیکلیئر انکم ہیں کتنی ڈیکلیئر انکم ہیں اس کا دیکھیں تو وہ مشکل سے پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے آپ کے ابو کو اگر دسلاک روپے خیرچ کرنا پڑا تو کتنا پرسنٹ ہے ان کی ٹوٹنل ویلیو کا پتا چلا مائلس میرے ایریئرز تکے بھی کرنا ہے یہ سیٹریشن اگر یہ لانت نہیں ختم کرے مرد کا معاملہ یہ ہے بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بیشارہ معصوم ہے دیکھو تمہوں کے کتنے بڑا انپریشن ہے تمہاری دلازی تاریخ کرے تو بچوں کو غصر آرہا کیونکہ یہ بیچاروں کو پیدا ہوتی دولہ بنائیں بسم اللہ دولہ روزہ رکھا دولہ یوکی جی بھاس کرنا دولہ اسے سی بھاس کرنا دولہ دولہ بناتے رہے اس کو شروع سے اس کے بعد شادی تک لانے کے بعد چلکٹ آشیروانی پہنگ پہنگ گیا ہوگی وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کی چچا ہے وہ آپ کے مامو ہے ایسی شادی کا ایمویٹیشن کار جوائے یہ کار آیا اور آپ کی زبان سے اگر یہ نہیں نکلا کے آئی ایم سوری ہے یہ شادی لائیوش ہے یہ ایکسٹر ویگن تبذیر اسراف یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے یہ میری اپہات المامینین کے طریقے پہ نہیں ہے یہ پرافیٹ کے صاحبزادیوں کے طریقے پہ نہیں ہے میں نہیں آسکتی یہ بولنا سب سے بڑا چہار ہے روخہ لے کے رکھ لینا اور شادی میں نہیں جانا یہ بزدلی ہے ہائپکریسی ہے یہ منافقت ہے بہت زبان سے لیکن اب سوال یہ ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس شادی میں جہیز ہے یا نہیں کارٹ سے چلے ہسکر کارٹ نہیں دے رہے لوگ بارس اپ پہ بریز دے لیں کوئی اور ایسا انڈکیشن بتا یہ پتا چلے آپ کو کہ ایک خانچہ ہو رہا خانس روکہ ہوا سکتے ہاں زور سکر ہو رہا چلیس سے نہیں آئے رہا ہاں بہت آئچہ پائیں گے شادی کے دن کا جو کھانہ ہے نا یہ کھانہ ایساں is the first indication جو آدمی پانچ لاکھ دس لاکھ کا کھانا دے رہا ہے انہیں انگیجمنٹ پارٹی تو دیا ہوگا نا انگیجمنٹ پارٹی کتنے کی ہوتی ہے کم سے کم دولاکی تو جو آدمی کھانا دے رہا ہے وہ خوشی سے میں جیسا بولا ہوں خوشی سے جہد خوشی سے یہاں پر ہم ومن ریڈ والیشن کیسا ہوگا میں بتا دوں نیکس یہ خوشی سے کیا ہے سب سے بڑا بلکہ مولانا مجاہد الاسلام خاسمی صاحب کا نام سنا آپ نے کبھی بہت بڑے عالمیں دیں ان کو پورا اسلامیک ورلڈ مانتا ہے فقہ کے معاملے وہ فرماتے ہیں یہ لفظ ان کا دیا ہوا ہے میرا نہیں ہے اصل کمینے وہ ہیں اصل زور سے جو خوشی سے دیتے ہیں آپ خوشی سے دیتے ہیں اصل کمینے یہ ہے یہ 5% بھی ہوتے ہیں یہ 10% ہوتے ہیں مگر ان کی وجہ سے 90% لوگوں کے ہیے اسی کو تکڑے ہو جاتی ہیں ہم لوگ شارٹ موویز بناتے ہیں ہماری تخریف 15% شارٹ موویز ہے میں جانے سے ملے نمبر لکھوں گا اس پر ہماری ایک موووی عورت ہے وہ موووی ہے جی مووویز موویز اس کے دیور کی شادی کی بات چیت کے لیے وہ دیور کی ماں یعنی اس کی ساس ان لوگوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کو بڑے بیٹے کے بھی جہز میں فلیک ملا تھا ہے جبکہ ستھائی نہیں کچھ بھی تو یہ بھلی کہ غلط بڑے گا جھوٹ بڑے کوئی فلیٹر لانے میں جا تو اس کے بعد ساس نے ان کو گھر سے نکالی جوانا سامان ہونا کی اچھی جا رہی ہے تو ماما کہتے ہیں ان لوگی کہ تو میں گھر بھرواد کر کیا ہے کہ نہیں میں میرا گھر بھرواد نہیں کریں میں کسی اور گھر کو آباد کر دیں کیونکہ اگر میں خاموش ہو جاتی تو وہ جو دیور کو بیٹی درشمال ہے وہ مذکور ان اپنا گھر بیچتے تھے وہ ایک گھر بھرواد ہو جاتا تھا میں اس کو بچا کے آگئی ہوں تو شادی کے کارٹ میں جب شادی کے لیے تک کھانا لکھا ہے تو اس میں خوشی سے جہز آرٹومیٹک ہوگا یہ جو خوشی جہز اس کے طرف سے بات بات کریں گے الگر ٹائم پر خطو تو آپ کو صرف اتنا کہنا ہے میں معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں میں اس شادی میں نہیں آسکتا اب سوال یہ ہے آپ کے نئی چاہتے سے کیا وہ شادی رک جائے گی نہیں کیا وہ شادی رکے گی نہیں مگر انہوں آپ کا جملہ کتنے لوگوں میں جا کے بولیں گے شاہ انہوں جا کے پچیل گھروں میں بولیں گے دیکھیں آج آج ہمیرا کیا ہوئی ہمیرا ایسا بول گئی ہمیرا اپنی اممہ کی شادی بھول گئی کیا یہ باتیں ہوں گی مگر آپ کامیام ہو گئے کہ آپ نے ان کے دل میں تیل چھو گو دیا بس ان کو صرف ایک ہی بات دیکھیں آپ کے سامنے یہ ہو سکتا اگر آپ نے یہ ایریمیٹیشن کارٹ آمس کیا تو پلکٹیا پوچھتے ہو گاڑی تو ہے نہیں کوئی سکھنا سکھانا پہلے بولے کے نا ان کو یہ دیکھو وہ صحابہ شراب پیتے تھے پیتے تھے نہیں پیتے تھے لیکن جب حکم آیا تو انہوں نے چھوڑ تو دی لیکن جس ادا کے ساتھ شراب چھوڑی وہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ فرمایا کہ نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ سابقہ جو گناہ کیے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے صرف ایک توبہ کی ادا کے ساتھ کسی نے گلخ میں انہوں کی اٹھا کے نگاہ بھائی کسی نے گھر سے باہر پھینٹی ہے وہ ادا تو آپ اگر توبہ کریں گے ان کو بھلو کہ صحابہ نے جب توبہ کی تو ان کے سابقہ گناہ شراب بھی پیتے تھے کسی نے نیکی بن گئی وہ میں بھی ایسے شادین آٹھیں کریں پہلے بلکل کریں میری بہن کی شادی میں جہز تھا میری شادی میں جہز تھا ہاں تھا مگر کجھیں معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے میں توبہ کریں میں نہیں آگا آپ کے بعد 25 گھروں میں جائے گی 24 گھر والے آپ کو criticize کریں گے ایک گھر والے جن کا گھر بھی گیا جن کی بیٹی خودکشی کریں جن کی بیٹی آ کے بیٹھوئی گھر کے اندر وہ لوگ بولیں گے کہ یہ بات صحیح کریں revolution minority یا majority ہمیشہ minority ایک آدمی چاہیے آپ یہ دیوانوں سے نکالو آپ کے گھر والے سمجھائے گے آپ کو کہہ رہے ہیں ہوئے باتیں کیا دیوانوں کے باتیں کیا بھی رشتہ نہیں ہے شادی نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہر مرد خوبصورتی نہیں دیکھتا ہر مرد ایسا دولت نہیں دیکھتا اگر لڑکی کریفیس ہو لڑکی بورڈ ہو لڑکی فائٹر ہو تو ایسی لڑکی چاہے کالی ہو موٹی ہو ایسی بھی ہو اس کے چاہنے والے مرد موجود ہیں مگر تم ہمت کر کے پہلے آواز تو اٹھاؤ نہیں پہلے تو در گئے ایسا بھلو تو رشتہ نہیں ہوں گے بہنوں کی شادیاں نہیں ہوں گی تو تمہاری پوری تلگو میں ایک بڑا اچھا مہابرہ ہے کولم کولم بکٹی آپ عورت ہیں آپ کوbau دوری کے وجہ سے عورتیں خود کوزن نہیں کر دیں کیا میرا piece کیا عورتوں کو دلیج ہو چاہے وہ بی سی ہو چاہے وہ مسلمان ہو پوری 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 انڈیا کی کلچر کے لدر اس دا đượcی کی وزا سے کیا عورت جلیل نہیں ہوگی کیا عورت جلیل نہیں ہوگی؟ کیا عورت آج بوجھ نہیں بن گئی؟ جو بھی خودکی شکری suicide کریں آپ جس امیجن کرو وہ لڑکی کچھ سال پہلے ایسا ہی کسی ڈسک پہ کسی چیر پہ بیٹھی تھی ہوگی؟ yes or no؟ yes پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ same thing can happen with you with your sister کیونکہ یہ جو ساپ ہے چھپا ہوا یہ جو ڈوری کا ساپ ہے یہ وہ ساپ ساپ ہے جو اگر ایسا آ جائے کیا ہوں گا ہل؟ کس کو کاٹے گا نہیں معلوم لیکن یہ بات ہے کہ ایک نہ ایک کو کاٹے گا آپ یہ سمجھو کہ یہ ڈوری کا ساپ جو ہے صرف گورو کو کاٹے گا کالے کو کاٹے گا گولے کو بیسے والے کو غریب کو نہیں یہ سب کو کاٹے گا آپ کیا یا ایسا ایمیٹیشن کاٹ واپس کر سکتے ہیں یا آپ بول سکتے ہیں معافی جاتے ہوں میں نہیں آئے بول سکتے ہیں یہ بولنا کیوں ضروری ہے میرے بات ختم ہونے کے بعد آپ میں سے ایک ایک کو آنا ہے تو کوئی ایک پوائنٹ کو ریپیٹ کرنا ہے ہم اس کے لئے ایک مومنٹ کو پیش کریں گے یہ یاد در رہے گا یہ جو بات ہیں کہ رہا ہوں میں آپ کے کئی گھنٹوں کی study بچا رہا ہوں مجھے اس کلکچر کے لئے کئی گھٹے چاہیے مگر میں نے سنائے کہ ایورڈ ٹو ڈا وائز آخر من کو آخر من نہیں ہے تو یہاں آخر من نہیں ہے نا ہے ہے آچھے آپ کو ایسے کارڈ جب تکے واپس نہیں کریں گے سوسائیٹی میں ایسی باتیں ہوں گی نہیں میں ایک اور اہم پوائنٹ بتا دیتا ہوں آخری جس دلچسپی سے سن رہے ہیں میں ایک ٹریک سے ہٹ کے بھی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو اتنی دلچسپی سے نہیں سنتے تو میرا اپٹ لیکچر ختم ہو جاتا ہوتا ہے ویمن ڈائیٹ وائلیشن کیسے کیسے ہوا ہے ہم نے کیسے کیسے سوسائیٹی نے ویمن ڈائیٹ وائلیشن ہم نے خود کیا ہے ایک ایسیم پوزے چھو محر کیا چیز ہے محر محر حق محر جی اب ایک سوال محر کیا عورت کی اقیمت ہے محر محر پھر کیا ہے محر محر اچھا ٹھیک ایک باب ایک باب پانچ لاک جہیز پہ کھانے پہ خرج کر رہا ہے پانچ لاک دوری فلاں 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 محر جو فادر جو والی دس پندرہ لاکل پہ خرج کر رہا ہے وہ کیا لاکل دے نہیں سکتا بیٹی کو میں یہ کیا ڈرامہ بار یہ ہے بول میرے کو کیا سمائی ہے آپ کے ابباد گھر بیچ کے پندرہ لاکل پہ خرج کرنا ہو آپ کا بھائی بزنسمنٹ بن سکتا لیکن اس کو آٹھو چلانے پر مجدور کر کے آپ کی شانی میں پترہ لکھ روپے خرج کر کے پھر انہوں کی آدھا ہزار روپی ریت کا وانہ دو روپے آستہ درہا تھوز بڑھ گئے ریت کیونکہ دوڑی کے بھی ریت بڑھے نا مگر یہ بولو is it sensible کیا سنس ہے اس میں آپ کے والد اتنے لاکھ روپے خرج کرنا انہوں نے کی آدھا ہزار اکا بانہ سب پر دینا وہ بھی اوزار میجیورٹی کیسے ادھا کہنا یہاں پر آ کر ہم نے جو آپ کو شریعت نے اسٹیٹس دیا تھا ہائیست ویمن ڈرائٹ اسٹیٹس دیا تھا اس کو نیچے دفن کیا تھا کس نے کیا آپ نے کیا وہ کیسے مہر کیا چیز ہے مہر جس زمانے میں آئیڈل ورشپی بھوٹی تھی شرک تھا اس زمانے میں عورت کی کوئی مرضی نہیں جہاں اس کا باپ شادی کر دے گا کرنیاں دان کرنیاں کو دان کرنا ہے یعنی چاہے وہ شراغی سے کرے بھٹے سے کرے چھوڑ سے کرے جس سے بھی کرے ہاں مہشی سے چلے جانا یہ تو ہر سوسائلی میں تھا ہماری سوسائلی میں بھی تھا اب آجان میڈی کو بلا کے بھوٹے سے دکھے بیٹا میں نے تمہاری شادی عطر رہیم سے کر دی ہے بچی شرما کہا اچھا آپ باپ میک چھوڑ اب آجان میڈی کو بھوٹے سے دکھے کہا کہ نو نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی top priority ہے عورت کی مرضی ہے تو نکاح ہوگا فرنا نہیں ہوگا اور sign a symbol a token of her consent is مہم اگر وہ لوہر کی امگو 10 روپیس 50 روپیس یہ accept کر لے صرف ایک بیڈشیت accept کر لے یا ایک لاکھ روپیے کرو روپیے whatever if she says yes this is acceptable روپی then this نکاح is valid otherwise it is not valid یہ عورت کو یہ عورت کے status کو اونچہ کیا گیا یا نیچہ کیا گیا عورت کی مرضی کو پوری ریسپیکٹ مرض کی مرضی نہیں عورت کی مرضی اگر عورت نے کہا کہ مجھے اتنا پہ ہماری اور ایک شاٹ مویی ہے مجھے 5 لاکھ مہر چاہیئے ہاں تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو repeat کرنا ہے اور آپ کو بدل دی جائیں گے ہم اپنا number لینا جانے سے پہلے آپ کو یہ every week فیڈبیک دیتے رہنگے تو اس فلم میں یہ ہے عورت جب لڑکی ڈیوان کرتی مجھے 5 لاکھ مہر چاہیئے تو وہ شرعی طور پر غلط بالکل نہیں کر رہی ہے اب جو point آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جب آپ کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں تو پھر اس مرضی کو دفن اس طرح سے کر دیا گیا کہ مہر کے اگنش میں اور کچھ بھی نہیں رہنا مہر is valid only if it is one sided مہر کے اگنش میں there is no expenditure on the part of the bride's parents یہ bride's کے parent ڈلنگ کے parent کا zero budget مال ہے کیا لڑکی کے parents کا ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو تو مہر کی value ہے مہر کی importance ہے اثر وائیز یہ مہر کی importance زفن ہو گئی اب اگر اس مہر کی اگرش میں اگرش سے بولے کہ جہز نہ دیجئے صرف کھانا میار ہی دیجئے کتنے کھانا کھانا مہر کتنا زہیز بھی ایڈ ہو گیا اور اُخ اور اس میں promise کر رسم منگ نہیں ہو رسم بھی لگ سکتا ہے یہ اتنے خلصی ہے اور مہر کہا ہے یہ نیچے ہے عورت کی مرضی دفن ہوئی یا ازلا ہوئی یہ violation نہیں یہ عورت کا violation نہیں ہو رہا یہ شریعت کا violation ہو جا شریعت نے آپ کے شادیاں ہوئے بیٹیوں کے شادیاں ہوئے صحابہ کے شادیاں ہوئے کوئی ایک example لاؤ کہ کسی ایک شادی میں لڑکی کے پیرر کو کچھ خرص کرنا پڑا ہو اب لڑکی اپنی مرضی سے کیا شادی کر سکتی ہے کیا شادی کر سکتی اپنی مرضی سے لڑکی کو کے اببا افورڈ کر سکتی رائی آپ خرابی نے کالی فائیڈ ہیں میں بلا کوشی آپ کالی فائیڈ ہیں اچھے اخلاق کے ہیں اخلاق بھی بہت اچھا ہے یہ سو بھیک ہے مگر آپ کے اببا افورڈ کتنا کر سکتے ہیں وہ بولو پہلے لڑکی کی آزانی مہر کی احمد دفن ہوئی یا زدہ ہوئی تم لوگ مہر کی احمد کو زدہ کرنا چاہتے تمہاری مرضی تمہاری مہر کی قیمت نہیں ہے اس کی مرضی کا ٹوکل ہے درس ہو کچھ آئے نوے کی اموٹی ہو چاہ کچھ بھی ہو وہ قیمت نہیں ہوتی لیکن جب پچاس لاک رو بھی آپ شادی کرنے کی لیے خرص کرنے تیار ہیں تو وہ پانچ لاک بہر بانگ ہیں this is the problem تو آپ کیا اپنے رائس کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں میرا اپنا ایک گھردہ ہو گیا لیکن بہت ساری بات ہیں لیکن ہمارے اتنے ویڈیوز ہیں بڑے بڑے سکولرز کے بڑے بڑے انٹیلیکچولز کے آپ لوگ ایک بار یوٹیوب چینل پر صرف سوشیل ریفارم سوسائیٹی یا علیم خان فلقی فلقی کس کو بلتے آسما ہاں ہیدروانی ہوتا ہے شیطی بدائیون ہی بدائیون کے تھے مجرور سلطانپور سلطانپور کے تھے تو یہ فلقی کا کیا مجرور ہوتا ہے آسما میں آسما میں رہت ہوتا ہے کوئی کوئی ریزن کیا تھا ہیدروان میں ایک مہلہ ہے فلق مہلوں میں ہمارے انڈیا پاکستان میں ناموں کا شورٹج ہوتا ہے ہر خاندر میں ایک صفیہ دو صفیہ تین شبانہ پانچ کل سب رہتے ہیں ایسی مردموں میں بھی رہتے ہیں ہر مہلے میں دو علیم تین کل احمد پانچ ابراہیم رہتے ہیں لوگ آپ نے سہولت کے لئے کٹ رہتے ہیں آئیو وہ کاررزی ہمارے نہیں آئیو دخل علیم گئی نہیں ہو جس سے پہلے لوگ میرا نام خراب کرے میں کہا فلق ماں میں رہتا ہوں تو فلق ماں کا فلق لئے دو سکھ اچھ تو آپ یو ٹیوب پہ علیم خان فلق یاد ہے نا فلق آپ کو موویز آئے ایسے بہت سارے پہنچ سنیں گے اب ایک منطبہ پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یہ اشورز دیں پرنسپل آپ گواں ہیں اور ایسے پرنسپل فیس بک پہ جا کے دیکھو پیچھلے دس سال میں پتہ نہیں میں کتنے کولوجز جا چکا ہوں پوری تصویر ڈالتا ہوں میں ان تصویروں کو دیکھ لوگ آپ لوگ خوش خسمت ہیں جو ایسے لوگ آپ کو ملے کہ جو اتنے باہیا آلے کا موقع آیا ہرکستان ایسا دھرم یود بن چکا ہے کہ اصل دھرم سے ہی لوگ واقع نہیں کسی مسلمان کو پڑھ کچھ خوران کو سمجھ دی کب کچھ ہو کسی ہنجو کو پڑھ کچھ ہو کسی ہنجو کب پڑھ آتا میدان کو کتاب کو نہیں ہمارے لیدان دوبارے ساتھ آپ لوگ خوش خسمت ہیں یہ ماحول ہے برخہ ملو آپ دھاڑیاں رکھے نہیں آسکتے خطرہ ہے لیکن اللہ اچھا رکھے جو بھی آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں بس اتنا کرو کہ یہ جو شادیاں ہیں یقین کرو یا نہ آپ کو جتنے پروگلم جتنے سفرنگز اسرائیلی مثال دیتے لوگ فلسطین کے ساتھ کیا کرو لوگ بہت تقریف ہے آپ یقین کرو وہ ہماری بچوں کی خوش خصبتی ہے محفر میں جناب سید محفر احمد صاحب تشیب لائے ہیں یہ محفر صاحب آپ کے ذہیر آب بھیک ہیں اور آپ کا جو ملک کی انٹیگریشن کے لیے جو کنٹریبوشن ہے اس کو بیان نہیں کر سکتا آپ ٹرانسلیٹر ہیں آپ نے کئی اطابوں کے ٹرانسلیشن کی ہیں انٹرلیکچن ہیں اور آپ کے ساتھ انڈیا کے کئی لاغ کا دورہ کرنے کا ساز رہنے کا موقع ملا کہ آپ کے شہر وید جناب صاحب محصصصصہ میں سے ڈوگ ہیں انشاءاللہ میں کبھی آپ دنیا چل رہے تو میں یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل اتنا ڈیمیج نہیں کر رہا ہے جتنا ڈیمیج آپ اور میں ملتے کر رہے ہیں ایسی شادیوں میں شرکت کر کے ایسی شادیوں کو atten کر کے دیکھئے ایک بات اللہ کے نبی سلام پہ فرمایا کوڑوز کے نیور کے بچوں کے انیے بھی میوے لاؤ اگر اپنے بچوں کے انیے لارہے ہو اور اگر استطاعت نہیں capacity نہیں ہے تو پھر چھین اس کے لے جا کر دور پھینکو کوئی بول سکتے ہیں ہم نے گھڑھا رہے کیوں بولا رہا رہا بچوں 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 ایک ایک ایسا ہوا کہ صحابی کا بچہ خو گیا just imagine آپ کا بہاندہ بہتیشہ خو گیا تو کیا کہ اگر تو آپ بہت پریشان تھے صحابی اللہ کے سامنے دولے کہ میرا بچہ خو گیا ہے کچھ دعا کیجئے تو وہاں پر ایک صحابی بچوں تھے انہوں بلے اچھا وہ گوڑا سا لنگا سا بتایا ہم کہاں ہم کہاں میں نے فران جگہ دیکھر تھا اس تو اٹھ کے پھا گئے اللہ کے نبی سلام بلائے کہا کہ جب تمہاری نظر پڑے بچے پر اس کو یا حبی جو بھی کہیں گے میرے جدہ میرے لال جو بھی جذبات ہوں گے وہ ایسا مت کرنا کیونکہ وہاں اگر یتیم بچہ ہوگا کوئی اورفنیز ہوگا تو وہ یہ سوچے گا کہ میرا باپ مکرانج ہوتا تو بھی اس کا دل ٹوپ جائے گا ایسے ایک حدیث میں تو اور واضح ہے کسی بیدوہ عورت کے سامنے کسی بیدوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کو محبت سے مت پکار ہو آپ کے پاس پچاس لاکھ ہوں گے لیکن آپ کے خاندان میں جتنے بچیاں آئیں آپ کی پچاس لاکھ کی شادی اگر ہوں گی تو ان بچیوں کے دل پہ یاد مجھ لے کہ یہ بلو ان سکھو ایسے معاملات جہاں دوسروں کو عمرت مدی دوسروں کو غلط مدی وہاں پر اگر لوگ شادیاں کر رہے ہیں ان کو کرنے دو مگر ایسی شادی میں آپ کا جانا آپ کا کارڈ ایکسپ کرنا آپ کا جا کے کھانا کھانا آپ کا مبارک بات دینا ایسی لوگ ایسے منافق کو انکریز کرنے کے برابر ہے اور آپ وہاں پر رشتداری نبھانے نہیں چاہے آپ ڈیمیج کر رہے ہیں ماں باپ اگر آپ کو کہیں گے ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا ماں باپ کی فرما برداری ضروری ہے لیکن اگر ماں باپ جہز شادی کرنے کی کہیں ان کی نافرمانی فرض ہے رشتدار بیمار ہوں تو رشتداروں کی حقوق رشتداروں سے تعلق تونا حرام ہے لیکن وہ بیمار ہوں تو پیسہ دیجئے غریب ہوں تو مدد کیجئے خرص چال ہے تو خرص دیجئے حق وہ ہے ان کی شادی میں نہیں تو برا مانیں گے یہ حق نہیں ہے من قرات میں شاد رشتدار دی کار نے کا حرم ہے جو نہیں کر رہے سچے نل سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ایسا وقہ آیا زور سے بولنی کی خاموش نہیں میں نہیں آسکتی کتنے بچیاں صاحب دینا چاہتے ہیں آپ کو فی سچے پہلے من کون آئے گا سب سے پہلے آج بری 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 بھائے ہوں چائے سر ہوں ہم لوگ آپ کی جن لڑنے آیا ہے اور آپ کو ساتھ دیا ہے بیٹھا آج میں نے جو برام اپنے سے کلی ایک پائٹ جیسا سمجھانے کا بول دیو اس لئے سلام علیکم اس لئے سلام علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم سلام علیکم ملسکر صاحب میری کاللیج ملیچنرس اور میری بیرے سانیوں جس لئے آپ سب جانتے ہیں ہمارے کاللیج میں ایک برم نفت کیا گیا ہے جس میں گیسٹر کچھر نوٹر اکریل پانسر آئے گئے بہت چیزیں سینگھنے کو ملی لیکن میری حساب سے ایک بہت اچھی چیز یہ میری کو سمجھ بہت ہے پرابلوم سوار کوئی بولتے مگر سلیوشن کوئی نہیں نکالتے سر سلیوشنس بولے امپلیمیٹیشن کائیسا کرنا اپنی سوسائیٹی میں ہم ریویوشن کائیسا نکالنا ہم کائیسا اپنے پرابلومس کو سوس کرنا سر یہ جو کوالیٹی مجھے بہت پسندے گے سر انیشن کے بارے میں بولے تھانکیو سر دہج کے بارے میں بولے اس سے پیارٹس کو خود کریں دہج دہج کے بارے میں بولے تھانکیو سر اس سے کھنایا ہوتا ہو مانوں ہو گیا میرا بہت ہوتا ہو ہوتا ہو گیا ہوتا ہو ہوتا ہو شکریہ ہزاروں سال نرکیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں نیدہ وار پڑا آج کس میرا نام امیر نیسا ہے میں ویقوم سیکنٹیر کی تعلیم ہوں آج کے اس لیکچر میں دو تک حقیقتیں سامنے آئیں ایک لڑکی کو رحمت کی جگہ جہاز کے اسے لڑکی کو رحمت کی جگہ زحمت کا بوجھ کا درجہ دیا جارا اور دوسرا یہ کہ اگر زیادہ ایکسپینٹیچر والے شادیاں ہو لے تو اس ایکسپینٹیچر والے شادیاں کا رخہ کس طرح سے ریجر پڑی جٹ کا نام کیونکہ کچھ لوگ نئی نئی بول سکتے تو اس نئی کو کس طرح سے نئی بولنا سر آج بتائے جزا کرنا ہوں سر اور آج کے لیکچر میں بہت اچھی اچھی باتیں سامنے آئیں جو ہم ہمارے لئے بہت نفیت ہیں بہت فائرہ من تھے جزا کرنا سر آپ کا لیکچر ہمارے لئے بہت نفیت رہا رات کے لئے میں ہمارے لئے بہت نکر یہ ہمارے کجいる مجھے ان شاء نہ کریں نعم فراجی اللہ چخمیں جزیں مجھے جزیں موسیقی 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 ہمارے کہ میں نمبر ابھی ووٹ پہ لکھنا ہوں اس نمبر کو آپ نوٹ پہ لکھیں یہ وارٹسپ ہے مجھے آپ سے ایک وارٹسپ چاہیے سلام آپ کا نام میں سیف کرنوں گا تو اس کے بعد ہمارے امپری بھی آپ کو ایک بہت اچھا چیزیں ملتے لیں گے تاکہ آپ ہمچہ ٹیس میں رہیں گے جی سر خاص پر کانسلنگ کرنے کی ضرورت پڑھے مسئلنگ کرنے میں ایک ایزا سکتے ہیں آپ کو شکمان کرو آپ کو شکمان کرو سب کسرم 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 اگر ہمیں جائز کو ختم کرنا ہے تو ہمیں یہ آواز کرنا پڑے گا ہمیں اپنے بھائی کی شادی ہوئی تو ہمیں جائز کو ختم کرنے گا ہمیں اپنے بھائی کی شادی ہوئی تو ہمیں بھائی کی شادی ہوئی تو ہمیں ریز کو کو شادی ہوئی دیتا ہے اسلام مہمد علیم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مہمد علیم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مہمد علیم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مہمد 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 علیہ وسلم حضرت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی اور وہ ماں بات کی خدمہ وہ جنت بھی ملے گی اپنی ماں اور پیوی دونوں کو بے پناہ سب دو کیونکہ وہ دنیا میں لائی اور وہ ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی سار میں جو پاتے تھے میں سار کی بات بہت بہت سے سمتا رہا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جیس لانکوری بڑھا ہے سار نے جو بات بتائی ہے سار کا میں سکریہ رہتا ہوں کیونکہ سار نے بہت ہی بڑی رہمیت کی بات بتائی ہے آج جو چل رہا ہے کنیا میں کیونکہ وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وجہ سے شانیاں بہت ساری لوگ جا رہی ہے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ایسے حل پر نکالیں اور اتنی بات کہتے ہوئے اپنی تخریب آپ لوگوں نے یہ نمبر نوٹ کیا آپ لوگ ایک وارٹس اپ ضرور کیجئے مگر اپنے نام اور زہیرہ بہت بلکے ضرور لکھئے آپ سے انشاءاللہ گروپ میں شامل کر لے کے رفتہ دے جی سار ہلو پہر شکریہ سار دیڑھ ہنٹے کا پریزمٹیشن آپ کا آپ کا ایک ریکشن ہماروڑی کو دکھا رابی صاحبی کو میں سمجھتا ہوں دوزار چوبیس کا یہ سب سے بہترین لکچر صاحبی تو بس ہے اس لیے کہ عام طور پر بچے ہمارے زندگی سب کا اقلق خود کا ایسا بلتے ہیں لیکن زندگی کے ایک ایسے شو پہ ہوتے ہیں جب کا ذکرہ کرنا نصیب کلاس میں موقع نہیں ملتا لیکن آئے آپ نے اس کو ترل کر بات کرنے کا موقع کیا میں بھی بہت دل سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے تمام موضوعات چھین کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شادی ہمارے بھرے صدیر کے لیے ایک ناسور کے طور پر ہمارے اپنے معاشرے کا حصہ بچ چکی ہے جس کے ذمہ دار ہم سب ہے آج آپ کو وعدہ کرنا ہوگا جو ایک بھائی زندگی پر شواد کرنے کی کرنی ہوگی یہ ہمارے جو خواب خروشوں کی بیٹا پھوڑا سا خواب خروشوں کی جو صداگری ہے ہماری اس کو چھوڑنا ہوگا بلکہ ہم اپنے طور پر غیر منتقی افتقوں کو چھوڑنا ہوگا ہماری اپنی زبانوں کے اندر جو غیر منتقی پر افتقوں کردے ہیں وہ چھوڑنا ہوگا اور یہ جذباتی جالوں کا جو خواب ہے اس کو بھی ہم چھوڑنا ہوگا تم جا کر ہماری اپنی زندگی پر مختصر زابط ہوگی میں اس آج کے لیکچر کو منخط کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں ہمارے ہوئے رواد آنکر صرف ورمی صاحب نے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں صاحب کے آنے کے بعد کالیج کے اندر اکیڈیمیکس اپنی زندگی سے بڑھ رہا ہے آج کے آنے والے دنوں میں بھی فیبروری کے مہینے پہ مارس کے مہینے پہ انشاءاللہ تو اچھے لیکچر چھوڑیں کہ اطلاع آپ کو دے دی جائے گی پہلے سے ہی لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کالیج کے آدھے دربان بہت ہی غیر حاصل ہے مجھے اس بات کا افسوس ہے بلکہ افسوس کا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے دارشنگ کو انہوں نے بس کیا جو عزتگی پہ کبھی تباہ نہیں اس بات کا موقع آپ کو کلاس میں سننے کو بلتا ہے میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں سر اب میں صدارتی کلمان کے لیے ڈاکٹر اسلو خاندر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کالیوں کی کون میں سے بہت کالیوں کی کون میں سے بہت آلی جراب کارٹر عریم خان فرنگی صاحب اپنے خاندر صاحب ڈاکٹر غوظ صاحب کوئس اندیسپل سوڈر شوہ میں سیاہ سیاہ خالج کے لکٹرس سوڈر باہت سبیسر کی جو کلاس شروع بھی شادی کے ذکر سے شروع بھی اوپار اکواد آپ سب کو پہلے ایک کیا کہتے ہیں آپ کو ایک طریقہ بتا رہتا ہوں کہ یہ سننہ طریقہ یہ بھی ہے اکثر لڑکیوں کے دیماؤں میں رہتا ہے کہ ہماری شادی کہاں ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی تو اس کے لئے ایک آپ کو کوشش نہیں کرنا ہے جبھی بھی آپ دعا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یا قرآن شریف پڑھنے کے بعد تو اپنے مہلے کے یا اپنے خاندار کی کسی غریب لڑکی کا نام لے کر دعا کیجئے یا اللہ سلطانہ کی شادی کرا دے تو فریشتے بولیں کہ یا اللہ رخصانہ کی شادی کرا دے یہ جو ہے فارمولا ہے آپ کی شادی ہونا تو یا اللہ میری شادی کرانے ہوگی دعا من کیجئے آپ کی کسی دوسرے کا نام لے کے دعا کریں گے تو آپ کی شادی بھی اچھے گھر میں ہوگی اس کے ساتھ اچھے نیک گھر میں شادی ہو یہ دعا کریں اپنی ذات میں کنجومن ہے آپ کا شکریہ کہ آپ زہیر آبان تک تشریف لائے اور آپ کے ذہنوں کو جوڑے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر سے ہمارے بچیوں کے ذہنوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی کہ ایک لڑکی جو ہے ایک خاندان کی تعلیم ہوتی ہے اگر ایک لڑکی کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ ہم کو ہماری زندگی کا مستقبی کے راہیں کیسے دے کرنا ہے تو امید ہے کہ آپ کی اس لیکچر سے آگے جو ہے بہت بڑا سماجی انقلاب آئے دو تھی مثالیں بات کرتے ہیں کیونکہ آپ کا موضوع ہے دیکھئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے اس کے لئے ہم تو فڑا سا دور بھی کرتے ہیں کہ یہ جتنے بچیاں ہیں یہ گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ گھر جو ہے سماج میں رہتا ہے کہا رہتا ہے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی باپ کے پیشانی پر ایک شکن آ جاتی ہے کہ اس بچی کو حفاظت سے بڑا کرنا ہے اللہ کی مدد سے اس کے بعد خیر ہو بھی اسے جاتی ہے سماج میں ایک دباؤ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ جو جملہ ہے یہ لوگ کیا کہیں گے کہ جواب دینے کے لئے آپ پریشان رہے تھا پھائی پریشان تو دیکھئے کہ مولانا اعبیدو رحمان اتھر حیدراباد ایک مشہور مولانا ہے تاندور میں ایک ڈکار کی تحریک میں میں شریک تھا تو مولانا بولے کہ یہ سو بھی شادی پڑھا رہا ہوں مولانا ہے جس میں لڑکے نے مطالبہ کیا ہے لڑکی والوں سے یہ جملہ سن لیجئے لڑکے نے مطالبہ کیا ہے لڑکی والوں سے کہ میں جہیز نہیں لوگا تاندور میں پتھر کے کروڑ پتھی گھرانے کے بچے کی شادی تو مولانا بولے کہ میں ویسا ہی نکاح پڑھاتا ہوں جس میں لڑکا جہیز نہ لینے کا مطالبہ کرتا ہے اب تصویر کا دوسرا روح دیکھیں امریکہ کا ایک نوجوان بچہ دینی تعلیم حاصل کیا شریعت پہ چلنے والا پیسہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی وہ ایک گھر میں رشتہ بھیجتا ہے اور بولتا ہے کہ میں ساتھ گی سے نکاح کروں گا شادی کی دن کھانا نہیں روں گا اور بچی کا جہیز اور سونا نہیں روں گا جب یہ رشتہ گھر کو بہنچتا ہے تو گھر میں کچھ بھوپو خسم کے لوگ ہوتے وہ لوگ بتے ہیں بچے میں کچھ تو بھی آئے ہوگا اس نے پھر میں شادی کر دیا ہمارے گھروں میں یہ ایک بیماری ہے کہ جن گھروں میں رشتے آتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں لیں گے ان گھروں میں دینے کو لوگ دہے پیچھے آٹھیں بچی والے بھی آج کل کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا میں جو بیماری آ رہی ہے ابھی دیکھو لیٹرین جو چلنا ہے شوئی ملک کی سما جاویتی شادی کا چود سب دیکھ کے یہ ہے سب پریشان ہو جائے اور آج کل یہ بیماری ہدر آباد میں چل رہی ہے کہ پاکستانی نکاح ہونا پڑے جو دیکھ رہے آج کل سبیچ میں جھالٹ ڈال رہے دولہ ادھر بیٹھتا وہ جو ہیں ہمارے ہدر آبادی کلچہ دیکھتا لیکن ڈی ویوں میں دیکھی ہوا تو ایسے میں کرنا کیا ہی جو بچہ مطالبہ کرتا ہے ایسے نکاحوں کو فروغ دینا ہے لڑکیوں کو بھی ایسے رشتے خوبور کرنا چاہیے جہاں لڑکا دیندار ہے اور وہ مطالبہ نہیں کرتا لیکن آپ اچھے بچیاں کیا ہے فون میں دیکھ لیئے اب کیا سلوان کھان کی تو شادی نہیں پتا نہیں آپ کے ذہنوں میں ایسا ہیرو ہے ویسا ہیرو اور آبر ہے جو سیریل میں آتا ہے فلموں میں جو سنت پر چل رہا جو اور نکاح میں جو ہے کچھ جہز نہیں لے رہا اس کو لڑکیاں بھی پسند دیکھتا تو یہ لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماباپ سے گفتہ گو کریں اپنی شادی کے بارے میں دیوی بھی بہت آیا کیا رشتہ پسند کرنا ہے کیا پسند نہیں کرنا کیونکہ ہمارے کالیج کی بچی تانیا نام ہے ان کا چار فیبروری کو نکاح آیا ہے تو ان کے نکاح کے بارے میں ہم پھول کر کے پوچھے تو بلکے پہلے دن نکاح کی ساتھی سے تقریب ہوگی کوئی کھانا نہیں ہوگا ہمارے ہی کالیج کی بچی کی عملی طور پر شادی تو ہمیں جا کے انشاء اللہ مبارک باتے بلیمہ پیلکل مقصر ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی شادیوں کو پسند کرنا چاہیے جس نے ساتھی ہے اب دیکھا ہمارے خاندہ میں لڑکا ہے باہر رہ کے آئے انہوں دیندار گرانے سے تعلق ہے ایک جگہ رشتہ تیبات بلے بلی حضر آباد میں تو تھوڑا سا انہوں بات کرنے میں تھوڑا بابتی بتائیں کہ آپ لوگ مغرب پانے والے تھے نہیں آئیں پھر اتنے لوگ کیوں وہاں ایسا کیا ہے ہشانے سے پہلی بات ہو تو دیندار گرانے میں رشتہ ہوا تھا لیکن وہاں کی عورتیں دیندار نہیں تھی تو یہ لڑکا اچھا لگپتی ہے ایک لاکھ کی طرف کوکو ضرمانے وہ تنخہ تھی تو وہ ساتھی سے کرنا چاہلے تو آئین لوگ ہٹ پر رشنہ چھوڑ دیئے لڑکا بہت تیر دیکھ رہا سنتوں پہ ابان کرائیں گا تو ہماری بچی کا کیا ہوگا یہ بھی ہمارے گھروں میں بیواری ہے کہ جو لڑکے جیسے دیور خواہج کے لئے موت ہے یہ حدیث کی بات ہے اگر کوئی لڑکا شادی کے بعد اپنی بیوی کا دیور سے پڑھدہ کرا رہا تو لوگ کیا کر رہے اس کو بھی غلط سمجھیں تو یہ جو ہمارے مذہب کی باتیں ہیں اس کو ہم اولی طور پر لانا ہے تو آپ ٹینشن مٹ لیجئے فیلوہر آپ کے والدین تک جو ہے ایک بات یہ دیکھئے کہ شادی کیا ہے ہماری سنت کا صحیح مکمل طور پر اگر ہم دین پر چلنے کے خابر بن جائیں اللہ کی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحابہ کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں کیا ہوا ہے اب جو جہیز کی بات ہے اس کے بارے میں سن لیجئے کہ لڑکا لڑکی نئی زندگی گزار رہے شروع کر رہے ان کی زندگی کے لئے کچھ ضروری سامان کی ضرورت ہوتی ہے اب لڑکی والے جہیز نہیں دیئے تو لڑکی جس گھر میں جا رہی ہے وہاں کوٹ تانے سننا پڑتا کہ خالی ہاتھ لئے کچھ بھی نہیں لائے اس وجہ سے بھی مابا بھردہ رہے تو ہمارے سماج میں تبدیلی لانا اب دیکھو ہمارے پاس ایک عادت ہے دیکھا دیکھی ہم لوگ بڑے لوگوں کا دیکھا دیکھی طرف ہے اب بڑے لوگ کون ہیں ہمارے پاس سرمایہ دار لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں اگر یہ سادگی سے شادی کریں اور لوگوں تک شادی کا چرچہ ہو بڑے لوگوں کی ذمہ داری سماج کی ہے بولنے سے نہیں ہوتا کر کے بتانا ہے کر کے بتانا ہے تو یہ جو ہے آج وہ لکچر ہوا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند بات ہے تو آپ تھوڑا سا کیا ہے آئیس بریفنگ کی طور پر اپنے دھروں میں معاول بنا جائے کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں مہاباک کو بھی بولیت کے لاکھوں کی شادی کرنے کی ضرورتیں ہیں ایسے دھر میں دینداری ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے بعد برکت دیکھیں ایک بچی غریب تھی جسے پہلے بھی میں اپنے دخلی میں بولا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی تھی شادی سے پہلے دیمار میں آیا تھا کہ کاش ہمیں عمرہ کرتے ہیں عمرہ کو جائے تو غریب لڑکی کی شادی ایسے لڑکے سے دیندار شادی سے پہلے شادی کے بعد تو بچے پاس پیسے تھے اور ہی اس کو حضر اس کا سفر وہ کر سکے تو یہ دیکھیں کہ سبا نامیں کانا بازتا آج پر اتھر رہی ہو بدل کے موڈل مفتی ادرس آپ مفتی جا کر رہے ہیں بہت زیادہ ویڈیو میں آیا ہاں اچھی شادیوں کا پرچار ہونا چاہیے اور ہمارے پاس ویب سائٹ ہمارے پاس ویب سائٹ کی شکل میں آپ کے بیلام ہمارے کالیج کا نیون لیٹر بھی چھپتا ہے اور ہمارے کالیج کا میکسن بھی چھپتا ہے اس میں بھی اتنی بات کو آپ کریں گے زہیر آباد علیم کان پرکی صاحب آپ دیکھیں ہوں گے اگر یہ زرک زمین ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچیاں ہیں جہاں بھی جائیں گے خوش حالی پھیلائیں گے اور سماعت کا جو ناصر جہیز کا ہے اور بے دینی کی شادیاں ہیں اس قدر کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ علیم کان پرکی صاحب ہمارے بچوں سے رابطے میں بھی رہیں گے اور اس تحریک کو جو ہے دیکھیں کہ آسکر بگرام کامیاب رہا ہوگا تو آپ لوگ بھی اس اس لئے میں سر سے رابطے میں رہے سکتے ہیں بچے جو ہمارے ہیں یہاں پر یہ بھی مستقبل کے ہمارے امیدوار ہیں تو یہ آج ارادہ کریں کہ یہ سانگی سے شادی کریں اور مسانی شادی کریں گے شکریہ ہم ہمارے سامنے بہت بہت شکریہوں صاحب ایک آئیہ مجھوز نہیں ہے سادارت کی کلمات کے بعد آپ نے تعلیمتانہ کھل گیا آپ فصابہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب عدیت تشکر پیش کرنے سے پہلے میں بہت بیڑم سے خائش کرتا ہوں کہ وہ مہمار کی گلپوشی شادبوشی موسیقی 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 مقصود سے آپ زہر آبار پہ رہتے ہیں لیکن دلے پہ زیادہ دالے داتے ہیں موسیقی 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 ملتی سا ہالی میں میرے پاس سعبت کمالے پر آئیں گے خاتم میں پوچھیں کہ آپ سادھی سے شادھی کرنا تھا میں رہی تھی سترہ لاکھ جا رہے ہیں سادھی میں ہی سترہ لاکھ ایک حد مخارم کرنے ہو رہے ہیں دس لاکھیں اوپر بیس لاکھیں اوپر بیس لاکھیں اوپر بیس لاکھیں اندر شادھی ہو رہے ہیں وہ کم سے کم زیادہ کیلو اور حدی دیکھنی پتہ نہیں یہ کن کن پر یہ بوجھ پڑھنے والا ہے آپ لوگ میں چاہتی ہوں دیکھئے اعزان بھی ہو رہی ہے اعزان کا جواب دیجئے اور غور کیجئے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہاں کیا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں لڑکیوں کو بھئی کہنا چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے خدموں پر کھڑے نہیں ہی لیا نہیں تو دکھتا آپ ایسے بن جاتے ہیں ہوں تعلیم حاصل کرتے ہیں جو پیسہ آپ کی جہاز کیلئے رکھا گیا ہے اس پیسے پر صحیح استعمال کیجئے اس پر صحیح استعمال کیجئے آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے تو آپ کی والدین کو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ آپ کے حدنے کچھ چیز آگئے اس کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں آپ گھر کا خرچیاں سلا سکتی اپنے والدین کا بوجھ بکا کر سکتی ہیں آپ لوگ اپنے خدموں پر کھڑے رہ کر سماج کو بدل سکتی ہیں آپ اپنے بچوں کے لئے کوئی لئے اندر نہیں ہیں یہ ایک کے شروع ہو جائے گی آپ کے ذریعے سے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو تعلیم حاصل کرنا پیجی کرنا جب بچیوں کے والدین سے بات کرتی ہوں پیجی کے تعلق سے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم پیسے جو اٹھیں پچاس ہزار ایک لاکھ جو بھی ہوں شادیوں کے لئے آپ رب بتائیے میری ماں میری پیاری ماں میرے والی صاحب میرا بجان میں یہ پیسوں سے تعلیم حاصل کروں ایک اچھے ڈگری داروں اس کے بعد میں یہ پیسے کماؤں گی اس سے آپ کی پورے گھر کو خاندار کو جائرہ فائدہ ہو اور میں دنیا والی آپ کی عزت اور ناموز پر بچاتے میں یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ لوگ سب کوئی سکتے ہیں انشاءاللہ آگے تعلیم حاصل کریں کیوں تعلیم صحیح کریں ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ تعلیم کیا ہے ایک خط بڑا حدیہ جس سے ہم پورے دنیا کو پندہ کر سکتے ہیں ایک خط بڑا حدیہ یہ کس کا فال ہے تعلیم تو کیا کر رہے ہیں تعلیم کیا ہے تعلیم کیا ہے جس سے ہم دنیا کو پتا کر سکتے ہیں تو آپ تعلیم حاصل کریں جو پیسہ جہاز کیلئے کیا کر رہے ہیں اس کو صحیح استعمال ملا ہے اور حمد کریا اپنے کھراؤں میں تبدیل لائی اپنے بھائیوں کے لئے چاچا کی شادی ماما کی شادی شاپنگ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیجائے وقت کا زیان پیسے کا زیان صحیح تبییت بھی خراب جاتے ہیں بیمار کو جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں یا دبا خرم میں چل جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جس دھر میں شادی ہوتے ہیں ان کی خرقے والد آتی ہیں بات نہیں کر سکتے ہیں کیوں کھول کر کر کے جہاز کی بارے کھول کر رہے ہیں کیوں یہ سب کیوں ہیں بھائی تو بہت شکریہ سار بہت شکریہ آپ آئے بہت خوشی بھی مجھے یہاں پر لڑکیاں بہت آتی ہیں ہمارے کالے میں ماشاءاللہ سے اور میں چہتی ہوں کہ جیسر کے سارے بھی تانیاں میرے دل میں بار بار دخن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے اچھ اچھ اچھے دھرانے ہیں جہاں سے ایک ایسا کام رہا ہے جس کو خاکل تخلیت ہم اس کو اپنا سکتے ہیں ہم اپنا سکتے ہیں دھر میں تمام چیزیں آپ کو کیا چاہیے بالان اور سنگاردان شادی کے لیے تمام چیزیں ہم دھر میں رکھ کر تاکہ ماں باپ کو یہ ضرور نہ ہو کھانے کے لیے پانچ لگ کھانے کے لیے پانچ لگ کھانے کے لیے پانچ لگ سونا کتنا لائے گا سونا کے لیے پانچ لگ اس طرح سے بیس لگ دس سال ساتھیں بتا رہے ہیں دس سال تک آپ کو آپ کے والدین کو بوجھیں باونی دن کا بوجھ ہلکا کرنا ہے تو ہم کو تاریم حاصل کرنا ہے محلت کرنا اور اپنے اپنے تسینے کی کمائے سے ہم کو سماج میں وہ کر کے دکھانا ہے جو آج کی لڑکی کے لیے ضروری ہم کھانے کی جو آج کی ہم کھانے ہم کھانے کی ہم کھانے کی ملک جو موسیقی